اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آج ہم بنانے جا رہے شامی کباب بیف کے ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح رشیدار کباب بنے ہمارے ماشاءاللہ سبحان اللہ چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کون کونسی چیز اس میں ڈالی ہے چنہ دال بیف کا گوشت پیاز ہم نے لے لیا تھا دو اسمال پیاز لیے تھے اب ان کو ہم پریشر ککر میں ڈالیں گے سب کو پیاز ہم نے ڈال دیا ہے پریشر ککر میں اور ساتھ ہی ہم اس کے گوشت بھی ڈال دیں گے ابھی اور دال بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تقریبا ہم نے پانی جو ڈالنا ہے تین پاؤ سرخ میں چاہم نے ڈال لی ہے لونگ ابھی ڈال لیں سبز علاچی ڈال دیا ہم نے ڈال چینی ڈال لیا ہم نے زیرہ ڈالا ہے تیز پات کے پتے ہم نے ڈال لے لسن ہم نے تھوڑا سے زیادہ ہے اس میں ڈالا ہے دیسی لسن ہے ہمارا اور ساتھ ہم ادرک بھی ڈال رہے ہیں ایک انچ کا پیس ہم نے لیا دڑا مرچے ہم نے ڈال لی ہے بھی نمک ایک چمچ اور سکہ دنیا دو چمچے ہم نے ڈال لی ہے اس میں زیرہ پہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے پانی ہم نے تقریباً تین پاؤں کے قریب قریب گرم کر لیا تھا پہلے ہی وہ گرم گرم پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اور ہم نے ڈال دیا ہے کیونکہ پانی اس میں سوکنا نہیں چاہیے اگر پانی سوک گیا تو ہلدی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ہم نے پچیس منٹ کے لیے ویٹ لگا دیا ہے اب یہ جو ہم پریشر کرکھو لیں گے تو تیز پاہ تو یہ دارچینی وغیرہ نکال دیں گے اس میں سے ماشاءاللہ دال بھی اچھے سے پک گئی ہے گوشت بھی صحیح گل گیا ہے ہمارا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ اچھے سے تیار ہو گیا ہمارا شامی کباب کا ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے آسانی سے اسے میٹ کر لیا ادھر ہی تھوڑا سا جو فرک رہتا وہ ہم سل بٹے میں کریں گے ابھی اس کو ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اس کو سل بٹے میں پیس لیا اب اچھی طرح پیسیں گے جو فرک رہ گیا ہم ادھر نکال لیں گے ابھی اچھی طرح سے پیسا ہونا چاہیے ہمارا شامی کباب ماشاءاللہ دیکھیں ابھی ہم نے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں اری مرچے ہم نے ڈال لی ہے اور لال میرچ ثابت ہم نے کاٹ لی تھی سرکھ والی پودینہ ڈالا ہے ہم نے دنیا بھی ہم نے ڈالا ہے اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کار کے نا تقریبا ہم ان کی سارے کی ٹکیاں بنا کے نا فریج میں رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم لوگوں نے اس نے رکھنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کھانوں میں بھی زکا رکھیں اور ہمارے کھانوں میں بھی زکا رکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ جو مرچے ڈالی ہے ہم نے اس کا کلر بہت ہی پیارا آئے گا ساتھ ہم نے سبز بھی مرچے ڈالی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اب ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے دیکھ لیں آپ کو ٹکی ہماری ٹوٹی بھوٹی نہیں بنی ہے ماشاءاللہ تو ایک طرف سے ہم نے کار لیا ہے اب دوسری طرف پلٹی کر رہے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سانی سے ہو رہی ہے ہماری ٹکیاں پلٹی کوئی نہیں ٹوٹی پوٹی بن رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا ان کا کلر آیا ہے ماشاءاللہ بھی ہم نے دوسری بھی ڈال دی جو باقی رہ گئی تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی ہیں یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ ریڈ مرچ کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ہم نے ساری ٹکیاں بنا لی ہیں ساری ہم نے بنا لی آپ دیں کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں لیمون ڈال کے کھائیں جس طرح آپ کو پسند دیں آپ اس طرح اس کا فلیور نائٹی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے کھانے میں بھی ذائقہ رکھا ہے اور آپ کے کھانوں میں بھی اللہ تعالیٰ ذائقہ رکھے ماشاءاللہ رشدار ہمارے کباب بنے اسی طرح ہماری نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ آپ لوگوں کا اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں موسیقی موسیقی